نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینا تامنگ دیش مقاب دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹین انڈیا انتیس مائی رویوار کا وہ دن جب پنجاب کے مشہور سنگر صدو موسے والا ہتیا کانڈ کو انجام دیا گیا پھر ایک کے بعد ایک کئی بڑے خلاصے اب تک سامنے ہو چکے ہیں جس میں سب سے زیادہ بڑا خلاصہ لگاتار لورنس بشنوئی کو لے کر ہو رہا ہے جو کی دیش کا سب سے بڑا ککھیات گینگسٹر ہے ایک ایسا گینگسٹر جسے اب بھگانے کی بھی سازش رچی جا رہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر نیوز ایٹین انڈیا آپ تک مہچانے جا رہا ہے کہ کسٹڈی سے لورنس بشنوئی کو بھگانے کی سازش یہاں پر کی جا سکتی ہے اندر خیمے سے دراصل یہ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے لورنس بشنوئی کا ایک لوٹا بھائی انمول بشنوئی اور اس کے کچھ دوش جو کی اس وقت وردیش میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لورنس بشنوئی کو کسٹڈی سے نکال کر لے جانے کی فراق میں یہاں پر ہے جس کے چلتے سرکشہ ایجنسیز الوٹ موڈ پر ہے پولیس پر شاسن کی طرح سے ویوستہ آئے اور زیادہ چاکچا بند کر دی گئی ہیں سرکشہ ویوستہ اور بھی زیادہ کر دی گئی ہے تاکہ کسی بھی قیمت پر دیش کا سب سے بڑا خوکیات گینگسر لورنس بشنوئی بھاگنے میں کامیاب نہ ہو پائی یہ ریپورٹ آپ ضرور دیکھئے اور اس پوری تصویر کو تصویر سے سمجھئے جیسے جیسے لورنس بشنوئی پر شکنجہ کس رہا ہے اس کے گرگوں کی بیچینی بڑھتی جا رہی ہے لورنس کو گھرتا دیکھ اب اس کے خاص اسے کسٹڈی سے بھگانے کی ساجش رچ رہے ہیں سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ لورنس کو کسٹڈی سے بھگانے کی ساجش رچی جا رہی ہے اس لئے سرکشہ ایجنسیاں بہت چوکننا ہو گئی ہیں لورنس کی ریمانڈ اور پیشی کے دوران بھاری سرکشہ گھیرا تیار کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ لورنس کے کئی دوست ویدیش میں بیٹھے ہیں ساتھی لورنس کا بھائی انمول بھی ویدیش میں ہی ہے لہٰذا بدماشوں کی ساجش ہے کہ لورنس کو پولیس کی گرفت سے نکالا جائے تاکہ باہر سے بیٹھ کر نیٹورک کو چلائے جا سکے کہا جاتا ہے کہ لورنس بشنوئی آج تک کسی ہتیا میں سیدھے سیدھے شامل نہیں رہا صرف اپنے نیٹورک کا استعمال کر جورن پھیروتی اور ہتیا کی ساجش میں شامل رہا ایک گینگ کا کام دوسرے گینگ سے کرواتا تھا دوسرے کا تیسرے گینگ سے اور جو لوگ اس کے گینگ کے حساب سے کام نہیں کرتے اس کو وہ اپنے گینگ سے نکال دیتا تھا لورنس بشنوئی کو مہراشت سنگتھت اپراد نینترند ادینیم یعنی مکوکا کے تہت درج ایک ماملے میں تیہار جل میں بند کیا گیا تھا حالی میں اسے دلی پولیس کی سپیشل ٹیم کی حراست میں بھیجا گیا تھا اب پھر سے دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹے لورنس کو پانچ دن کے لیے پولیس حراست میں بھیجا ہے جہاں پولیس اس سے سختی سے پوستاش کر رہی ہے سدھوم موسیوالہ کے مرڈر سے لے کر سلمان خان کی دھمکی تک کے سارے کنیکشن کھنگا لے جا رہے ہیں پولیس ایک ایک کڑیوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے لیکن اس دوران لورنس کی سرکشہ کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے ہر پل اس کی نگرانی کی جا رہی ہے سدھوم موسیوالہ کی گولیوں سے بھون کر ہتیا کرنے کے بعد لورنس بشنوی بھی خوف میں جی رہا ہے اسے پنجاب کے ویرودھی گینگ سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے ساتھی اسے پنجاب پولیس سے بھی ڈر لگ رہا ہے لورنس بشنوی اس سے پہلے کہہ چکا ہے کہ وہ پنجاب پولیس کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا کہ اسے خطرہ ہے کہ پنجاب میں اس کی ہتیا کر دی جائے گی تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا ڈر لورنس بشنوی کو ہے لیکن ابھی بھی سدھوم موسیوالہ ہتیاکان میں جو سب سے زیادہ چانچ کے گھیرے میں ہے وہ ہے صرف لورنس بشنوی لورنس نے آشنکہ جتائی ہے کہ اس کا پنجاب پولیس سے انکاؤنٹر کر سکتی ہے اور دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا کر اس نے پنجاب یا پھر دوسرے راجے کی پولیس کو کسٹڈی نہ دینے کی مانگ کی ہے اور اب لورنس کی ویڈیو کانفرنسک کے ذریعے پیشی کی بات ہو رہی ہے پنجاب پولیس نے سدھوم موسیوالہ کے ہتیاروں پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے پنجاب پولیس نے آٹھ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے سوٹروں کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کی تھی یا پھر موسیوالہ کی ریکی کی تھی کہ اکڑا کو پانچ دن کے پولیس ریمان پر بھیجا گیا ہے پرب دیب سدھوم کو تین دن کے ریمان پر بھیجا گیا ہے پنجاب پولیس کا دعویٰ ہے کہ مرڈر میں شامل چار شارپ شوٹروں کی پہچان ہو چکی ہے یعنی اب اہم کڑی بھی پولیس سے دور نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ چھاتر نیتا کا چناو ایک بار کوشش ضرور کی لڑنے کی لیکن جیسے ہی لورنس بشنوئی سے ہر گیا وہ بوخلا ہٹ میں آ گیا جس کے بعد گانگسٹر بننے کی طرف اس کا پہلا قدم یہاں پر بڑھنے لگا میرے دو سیوگی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے امیت پانڈے ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ خود پنجاب کے اس گاؤں میں موجود ہے جہاں پر لورنس بشنوئی کا بچپن بیتا آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے علاوہ دیپک بشت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ روہنی استیت سپیشل سیل کے باہر موجود ہے لیکن سب سے پہلے امیت کیونکہ آپ اس گاؤں میں موجود ہیں جہاں کس در پہلے آپ نے وہاں موجود لوگوں سے باتشیر کرنے کی بھی کوشش کی لیکن کیا اسے خوف کہا جا سکتا ہے کہ سیدھے سیدھے کوئی بھی لورنس بشنوئی کے بارے میں کہنے سے بچتا ہوا کتراتا ہوا یا پھر اسے بیلنس کرتا ہوا نظر آیا دیکھیں نکیول لورنس بشنوئی بلکہ اس کے گینگ سے جڑے جو بھی لوگ ہیں ان سے ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے کوئی بھی گاؤں کا شخص آنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں آپ یہ تصویریں دیکھیں یہ سچن بشنوئی کا گھر ہے اور سچن بشنوئی لورنس بشنوئی گینگ کا اہم صدس ہے فیلحال خفیہ ایجنسی سوطروں کے مرتبق کہ وہ لورنس بشنوئی کے گینگ کو سنچالت کر رہا ہے کیونکہ لورنس بشنوئی ابھی جیل میں ہے اور صدو موزا والا ہتیاکان میں لورنس بشنوئی کے اسی سہیوگی کی بات سامنے ہی تھی یہ اس کا گھر ہے اور ہم نے یہ تصویریں یہاں پر دکھائیتے ہیں یہاں فیلحال تینات ہو چکی ہے پنجاب پولیس کی ٹیم اور یہ ایکسکلوزیف تصویریں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس کی ٹیم لورنس بشنوئی کے سہیوگی سچن بشنوئی کے گھر تینات ہوئی ہے اس آشنکہ چلتے کہ یہاں پر کوئی گڑوڑی یہاں سے اب دوبارہ نسن چالے تو حالانکہ وہ بھی دیش میں بیٹا ہے لیکن تب بھی احتیاط کے طور پر اس گھر پر یہ پولیس کی ٹیم یہاں پر تینات کی گئی ہے تو ایک اور پولیس کی ٹیم کی تیناتی اور دوسری اور خوف زدہ لوگ جو کی بات کرنے سے قطرہ رہے ہیں ایسے محول میں ہم آپ کو اس پورے پرکرٹ کی رپورٹ یہاں پر دکھا رہے ہیں اور لورنس بشنوئی سچن بشنوئی کے گاؤں سے یہ خوف زدہ تصویریں یہ خبر آپ کے پاس لارہے ہیں تو کتنا خوف کا محول گاؤں میں بنا ہوا ہے وہ آپ کی باتشیت سے یہاں پر درشک بخوبی سمجھ گئے ہوں گے مکوکہ لگایا گیا ہے تہار جل میں بند ہے پولیس کسٹڈی میں ہے وہ کسٹڈی جہاں سے سپیشل سل کی سخص پوچھتاج بھی یہاں پر لورنس بشنوئی سے ہو رہی ہے اور اس بیچ بھگانے کی ودش بھگانے کی جو سازش کا بڑا کلاسہ یہاں پر ہوا ہے ستروں کے حوالے سے وہ اپنے آپ میں چوکاتا بھی ہے اور سترک بھی کرتا ہے میرے سیوگی دیپک بشت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے دیپک آپ کی طرف روک کریں گے کیونکہ بھگانے کی اگر یہ سازش یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ لورنس بشنوئی کا جو اکلوسا بھائی ہے انمول بشنوئی وہ بھی بھگا سکتا ہے اس کے کچھ دوش جو ودش میں موجود ہیں وہ دوست بھی بھگانے میں مدد کر سکتے ہیں کیا یہ پوری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دیکھیں سبینہ ستروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کیونکہ انمول جو اس وقت کناڑا میں اس کے ہونے کی پشت ہوئی ہے اور اس کے بعد کناڑا میں ہی گولڈی برار ہے جو اس سدو موسے والا کیس میں اہم کڑی مانا جا گیا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں گجوڑ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ انمول اس کے ساتھ ملکہ کچھ ایسی پلاننگ کر سکتا ہے اس طرح کا انپورٹ آیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب بھی اسے جب بھی لورنس ریشنوئی کو کوٹ میں یا فرمان میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے کڑی سرکشہ ویستہ کی جاتی ہے تاکہ اس کو بھگانے کی فراکمہ در کس نے ساجش رچی ہے تو وہ بے نکاب ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس کو کئی طرح سے دھمکیا دی گئی تھی جس طرح سے فیس بک پوست کے جریعے تو سوشل میڈیا پر دھمکیوں کے بعد دلی پولیس نے کئی سارا کڑا جو گھیرا ہے اس کا آسپاس رکھا ہوا ہے جب بھی اسے کہیں کوٹ روم میں لے کے جاتے ہیں تب بھی پولیس کی بھاری ٹیم وہاں پر رہتی ہے ساتھ ہی جو ٹیمیں ہیں وہ ہر وقت ہتھیاروں سے لیس رہتی ہے تو کل باکہ یہ کہا جائے گا کہ کوئی بھی ساجش ایسی بے نکاب نہ ہو توکہ آٹھ دن سے یہاں پر سپیشل سیل کے دفتر میں لارنس بشنوئی ہے پوستاج میں ہے پنجاب پولیس تک ابھی تک نہیں پوستاج کر پائی تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہے ابھی اہم کڑی مانا جا رہا ہے لوٹیں گے دیپاک آپ کے پاس لوٹیں گے احمد آپ کے پاس بھی لوٹیں گے کیونکہ آمد اس وقت اس گاؤں میں موجود ہے جو کہ لارنس بشنوئی کا گاؤں ہے اور وہاں پر سچن بشنوئی کے گھر کا بھی جائزہ میرے سیوگی آمد پانڈے کے ذریعے لیا گیا وہاں موجود ہے پنجاب پولیس کی ٹیم یہ وہی گینگسٹر سچن بشنوئی ہے جو کہ قریبی یہاں پر لارنس بشنوئی کا مانا جاتا ہے گینگ وار کی آشن کا دراصل اس پورے مسئلے کو لے کر جتائی جا رہی ہے اور سچن بشنوئی نے کھل کر یہاں پر جس طرح سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے سردوم اسے والا کی ہپتیا کان کو انجام دیا ہے اس سے لے کر کیا کچھ پوری تصویر یہاں پر بنی ہوئی ہے آمد پانڈے میرے سے یوگی نے جائزہ لیا دیکھیں آپ بھی اس رپورٹ کو ایک گینگسٹر جو محض تیس سال کی عمر میں بن گیا کئی ایجنسیوں کے لئے موس وانٹڈ فیلہ حالا بھی جیل میں بند ہے لیکن جو اس کے صدت سے ہیں اس گینگ کے صدت سے ہیں ودیشوں میں بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں اور وصولی کا دندہ یا پھر گیر کانونی گتویدیاں ہیں وہ چلا رہے ہیں ان کے گھر کے سامنے ہم موجود ہیں لارنس بشنوئی کے گھر کے سامنے میں ہم موجود ہیں لیکن فیلحال چونکہ اس گینگ کے ویرودھی بھی بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے ابھی فیلحال ان کے پریبار میں یہاں پر کوئی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تالہ لگا ہوا ہے ہاں پر لکھا ہوا ہے لارنس بشنوئی ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ یہ ایک سمبل ہے جو لکھا ہوا ہے آس پاس کے لوگوں میں اتنا زیادہ خوف ہے کہ لوگ اس کے بارے میں بتانے کو تیار نہیں ہیں پڑوسی تک ہوتے ہوئے بھی کئی وجہیں ہو سکتی ان کو خود یا تو اپنی جان کا خطرہ ہے یا پھر جو دوسرے گینگ کے صدت سے ہیں ان سے خطرہ ہے الگ الگ چیزیں ہیں اس کا آقلن سمبندت ایجنسیوں کو کرنا ہوگا مسلن پولیس پرشاسن اور اس کتنی گہری جڑے ہیں اس پورے کی پورے گینگ وار کی وہ پتہ لگانا ہوگا اور اس کے بعد آگے ان کو تورت کاربائی کرنی ہوگی لیکن محول یہاں پر بہت زیادہ خوف زیادہ ہے لارنس بشنوئی کے گاؤں سے اور کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے پڑوسی ہوتے ہوئے بھی تو انیس سو بیانوے میں جنمہ لارنس بیس نویس میں ہے تیس سال کا ہے لیکن جرم کے اس دنیا میں کس طرح سے وہ دیش کا سب سے خونکار اور بڑا ککیات گینگسٹر بن گیا کس طرح سے اپراد کی دنیا میں اس نے خدم رکھا اس سٹوڈیو کی طرف رو کریں گے میری سیہیوگی ریما پرساد وہاں موجود ہے ریما اوہر ٹو یو بلکل سبینہ لارنس بشنوئی آخر جرم کے دنیا میں کیسے آیا ابوہر کا رہنے والا ہے اور اٹھائی سال کے لارنس پر پچاس سے زیادہ اپرادی مخدمی ابھی تک ہی درچ ہے لارنس بشنوئی خود کروڑوں کی سمپتی کا مالک ہے لارنس چنڈگرڈ یونیورسٹی سے پڑھائی کر چکا ہے پڑھائی کے دوران ہی اس نے اپنا چھاتر سنگٹھن سوپ بنایا چھاتر سنگٹھن کے ادکشپت کا چناو لڑا لیکن ہار گیا لارنس نے ہار کا بدلہ لینے کے لئے ہی فائرنگ کی کہا جاتا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد سے لارنس اور اپراد کی دنیا کا رشتہ اور بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا گیا دونوں کے بیچے لارنس بشنوئی جس پر آج دیش کے نظریں ٹکی ہوئی ہے کہ آخر یہ کونسا ککیات گینگسٹر ہے جس کے بارے میں آج ہر کوئی جاننا چاہتا ہے ایسے میں نیوز ایٹین انڈیا کی تیم لارنس بشنوئی کے گاؤں میں پہنچی ابوہر جو کی پنجاب میں موجود ہے میرے سیوگی آمد پانڈے نے جائزہ لیا کچھ لوگوں سے باتشیت کرنے کی کوشش کی حالانکہ وہ خوف میں اور بات کرنے سے سیدھے سیدھے اپنی بات کرنے سے کتراتے ہوئے نظر آئے کیا کچھ اس باتشیت کے دوران سامنے آیا اس رپورٹ کے ذریعے آپ دیکھیں پنجاب ابوہر دو ترے والی گاؤں میں لوگ اور کیا کیا کہتے ہیں لارنس بشنوئی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں ایک اور ستھانیے نیوازی ہیں لارنس بشنوئی ابھی تو فیلحال جین میں بند ہے سیدھو موسا والا ہتیا کان میں ان کا نام سامنے آ رہا ہے ان کے ساتھی گولڈی برار نے قبول ہے کہ ہم نے قتل کیا کیا آپ سوچ سکتے کہ آپ کے گاؤں کا لڑکا اتنی جگہنے واردات میں شامل تھا دیکھو جی ایسی بارے میں ہم نہیں بتا سکتے کیوں وہ تو اندر بیٹھا ہے اس کے بارے میں کیا بیچار ہے کیا نیا ہوئی ہے ہمارے گام میں تو کوئی ایسی چرچہ نہیں ہے ہمارے گام میں جو جسے ملا ہے وہ وہ کوئی نہیں کہے گا وہ آدمی ایسا ہے کیا اتنا اچھا اس کا صداح تھا بولنے کا چالنے کا رہنے کا جب اس کو چھوٹا دیکھا تھا اس کے بعد کبھی ملا نہیں پڑھائی کرنے لگ گیا گام کے بچے کو نصہ کرنے کے لیے وہ بہت روکتا تھا کوئی گرد کام کر لے کے لیے روکتا تھا ایک اس کا بولنے کا بہت اچھا تھا ہرچائے چھوٹا تھا بڑا تھا کوئی گام میں کام تھا اس کے اندر وہ دیان میں جو بچے کھیلتے ہیں نا سکول میں اس ٹھے میں وہ کہتا تھا بھی نصہ مت کرو نصہ مت کرو مارا کام مت کرو وہ دجھے کو سمجھانے بڑا لڑکا تھا گاؤں ہے دوترہ والی اور ابوہر جلے کا گاؤں ہیں لورنس بشنوی کی وجہ سے بہت گاؤں یہ فیمس ہوا ہے بہت زیادہ چرچب ہیں آپ کے ذہن میں لورنس بشنوی کی یادیں تاجہ ہیں کہاں تھا کیسا تھا کیا کام کرتا تھا لورنس تو پہلے سندگر پڑھتا تھا یہاں تو اور آج تو اس کو بیش سال ہوگی میری خیال گاؤں سے تعلقات ہی نہیں ہے اس کا آتے ہیں جاچ کرنے آتے ہیں پولیس والے تو جب وہ پہلا باغ جاتا تھا تب آتے تھے اور اب تو پولیس کسٹڈی میں ہے وہ اب پولیس کس لیے آئے گی یہاں پر صدو موسے والا ہتیاکان میں اس نے اس کی بھونکہ آ رہی ہے اس کے دوستوں نے قبول ہے وہ تو دیکھو جی ہمارے کو پتا نہیں ہے کہاں گھر کا ہے ان کا گھر کا ہے گھر تو گام کے بیچ میں ہی ہے موسیقی 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 نمسکار میں ڈیما پرساد اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نیو سیٹ ان انڈیا اس وقت ہم آپ تک خبریں پہنچائیں گے یودھ سے جڑی ہوئی روس اور یوکرین کے بھی چتنے لمبے سمیہ تک یودھ کھچنے کی پیچھے وجہ ہے نیٹو دیش کیونکہ امریکہ اور نیٹو دیشوں کے بھیجے ہتھیاروں سے یوکرین جنگ میں روس کو چناؤتی دی رہا ہے اب امریکہ یوکرین کو لمبی دوری تک وار کرنے والا